مرزا اقبال بیک ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے بچ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں مدد مقابل ہوں گی راولپنڈی کے موسم کے حوالے سے جو پیجگوئی کی گئی ہے کہ بارش کی پیجگوئی کی گئی ہے اور یہ سیریز پاکستان کے لیے اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے اور پاکستان کو یہ دونوں ٹیسٹ میچ جیتنے راولپنڈی کا ٹیسٹ میچ تو چلے تماشائیوں کی موجودگی میں ہوگا لیکن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تیس اگز سے جو دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ شروع ہوگا وہ بغیر تماشائیوں کے ہوگا کیونکہ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں تعمیراتی کام جاری ہے اور چونکہ دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف یہی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پندرہ اکتوبر سے شروع ہونا ہے تو انگلینڈ کی ایک سیکیریٹی کی ٹیم آئی تھی اس نے نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا کہ آیا جب وہ ٹیسٹ میچ شروع ہوگا پندرہ اکتوبر سے تو تعمیراتی کام کس حد تک مکمل ہوگا سیکیریٹی کے کیا انتظامات ہوں گے بہت ساری چیزیں جن پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹی وی چینلز پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں اور اس سے پہلے میں کئی دفعہ تعرف کرا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ تھے جو عالمی سپورٹس راؤنڈ اپ ایک بڑا مشہور پرگرام ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کا اسی اور نوے کے عشرے میں تو منیر الحق اس پرگرام میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے اپنی سٹوریز جو ہے وہ بتایا کرتے تھے گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں منیر الحق سے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان بغیر کسی سپینر کے میدان میں اترے گا دو پاکستان کا سترہ رکمی سکوٹ تھا اس میں سے دو کھلانیوں کو انہوں نے ریلیس کر دیا ہے عبرار احمد اور کامران غلام کو کامران غلام جو بیس اگر سے میچ شروع ہوگا اسلام آباد کلب میں بنگلہ دیش اے کے خلاف اس میں کپتانی کریں گے پاکستان شاہینز کی اور عبرار احمد کو پریکٹس کے لیے بھیجا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر منیر الحق سے ہم بات کریں گے اور گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں منیر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے عبرار احمد کو جس طریقے سے ریلیس کیا گیا ہے وہ پہلے بھی کرکٹ کی بس کے طرح مسافر کی طرح کہاں کہاں دورہ کر گیا آئرلینڈ گیا انگلینڈ گیا پھر اس کے بعد ورلڈ کپ میں گیا کئی نہیں کھلایا اس سے پہلے وہ جو پچاس اوہس کا ورلڈ کپ تھا اس میں تھا کہاں اس کو کھلائیں گے اس کو ریلیس کر دیا اس کا مطلب وہ گوڈ بوکس میں نہیں ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اقبال بے گا آپ نے مدعو کیا دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے آئرلینڈ میں بھی ان کو کھلانے چاہیے تھا انگلینڈ میں بھی کھلانے چاہیے تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تو ان کو لازمی موقع دینے چاہیے تھا لیکن شاہد وہ شاداب کا وہاں سلسلہ چل رہا تھا باپ اور آدم کے ساتھ تو شاداب کی وجہ سے وہ نہیں کھیل پائے یہاں ٹیسٹ سیریز کے لیے جب سترہ اکنی سکوارڈ کا اعلان ہوا تک بار آپ کو بھی یاد ہوگا ہم حیرت کر رہے تھے کہ صرف ایک سپنر اور آج ہمیں پتہ چلے کہ وہ سپنر بھی آپ نے ریلیس کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیم کم سے کم چار فارس بولرز کے ساتھ جائے گی اور جو بیٹنگ آل لاؤنڈر کہہ لیں سلمانی علیہ آگا یا تھوڑا سہو شاکیل شاہد وہ سپنر کو ساتھ دیں گے لیکن ایڈونڈ نو کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ پاکستان میں کوئی ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے اور اس میں ایک بھی پیشنے سپنر نہ ہو شاہد ایک کا دکہ کوئی واقعہ ہو تو ہو تو مقررہ ٹائم میں یہ فارس بولرز اور پورے کر لیں گے دوسری بات اکبال ہمارے فارس بولرز کی فٹنیس کیشو رہتا ہے اگر فارس بولرز کو بیس بیس آور اٹھارہ اٹھار آور کرانے پڑے ایک دن میں تو پتہ نہیں ان کے فٹنیس کا کیا حل ہوگا اسپیشلی نسیم شاہ اور شاہنشاہ افریدی کے فٹنیس کیشو رہتے ہیں خورم شہزاد نے اسٹیلیا میں جان لگا رہے بولنگ دوسرے ٹیس میں وہ انفیٹ ہو گئے تو یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہوگی ایک دم سے جسے کہتے ہیں چینج لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی یہ وجہ تو نہیں جیسن گلیسپی فارس بولرز ہیں فارس بولرز پہ زیادہ فارس بولر رہے ہیں انہوں پہ زیادہ ریلائے کر رہے ہیں جیسن گلیسپی فارس بولرز رہے ہیں اکبال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ آسٹریلیا کی سرزمین کے ہیں جہاں فارس بولرز کو مدد ملتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی ہوم کنڈیشن دیکھنی ہوتی آپ ٹونی ہیمنگز وکٹے بنا رہے ہیں جیسن گلیسپی ہیں بلکل فارس بولرز آپ کو ملے گی اگر آپ پہلے ٹیس میں آپ ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے بولرز ارلی آؤٹ کر لیے تو چانس ہے لیکن اگر آپ ٹاؤس ہار جاتے ہیں اور آپ کو بیٹنگ کا موقع ملتا ہے دیکھئے گا ایک تو شاکیب ان کے ہوں گے میڈی ایسرد مراز ہے جو بیٹنگ بھی کر لیتا ہے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ تیجی الاسلام تیجی الاسلام اور شاکیب الحسن نے ملکے تین سو ساٹھ کے قریب ٹیسٹ وکٹے لی ہیں تو میڈی ایسرد مراز ان کا جو ابھی بھی فوکس ہے مشتاق احمد کو میں سن رہا تھا جن کے بولنگ کنسلٹنٹ آپ کو پرگرام میں بھی تھے ان کا ابھی بھی داروں مدر اپنے سپنرس پہ ہوگا ان کے پاس جو فاس بولر آئے ہیں نا اکبال وہ بہت زیادہ ایکسپینئنس نہیں ہے تسکین احمد ایک ہے جس کا کچھ نام ہے تسکین نے تیرہ ٹیسٹ مائچ کھیلے لیکن تسکین کے بارے میں میں نے کئی پڑھا تھا کہ تھوڑا میچ فٹنس کا ایشو دوسکتا ہے پہلے ٹیسٹ وہ نہیں کھیل شورف الاسلام بھی تو ہے وہ لیپ ٹا میڈیم پیسر اچھے ہیں ایک ان کے سید خالد احمد ہے جو انہوں نے چودہ ٹیسٹ مائچ کھیلے باقی جو دو ان کے فاس بولر آئیں گے وہ دونوں صرف ایک ایک ٹیسٹ کا تجربہ ہے تو ڈس ایڈوانٹیج وہاں پر بنگلہ دیش کا تو ہے لیکن کیا مستفیض الرحمان نہیں ہے موندیش نہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں مستفیض الرحمان جو ہے وہ نہیں کھیل رہے ہیں ریڈ بول نہیں کھیل رہے ہیں اس طرح مشرفی مرتضہ آلیڈی ریڈ آئر ہو چکے وہ جب تک تھے تو بولنگ تھی لیکن محمود اللہ جیسے ریڈ بول نہیں کھیل رہے ہیں ان کو یہاں مس کرے گی ان کے میڈل آرڈر تو وہ چیز تو ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اس کے لیے بھی ورلڈ ٹیسٹ ایمپیشپ ہے اس کے لیے آبیس سیریز جیتنا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر وہ جائیں گے نا کہ جی بنگلہ دیش ہے آسان ہے ہم جیت ہی لیں گے تو پھر امریکہ والا حال نہ ہو آپ کا یہ آئیلینڈ والا حال نہ ہو تو یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا ایک اسپیشلی سپننر کو تو ٹیم میں ہونا چاہیے تک کیسی بھی وکٹ ہو سپننر اپنی اسکل سے مہارت سے کہیں پیچز آ جاتے ہیں قدموں کے نشانہ ہوتے ہیں کچھ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابرار احمد کا نہ ہونا جن کو یہ سوچ کر ہم نے کہا کہ میسٹری سپننر ہے اس کو موقع ملے گا اور ایک ہی سپننر تو ہم کہہ رہے کہ ابرار کو اب یہاں تو موقع ملی جائے گا تو آپ نے تین دن پہلے یہ اعلان کر دیا میچ شروعونے سے بہت سے ڈیس میں اچھے تھا آپ نے بتایا اور آج وہ ہوا کہ وہ پاکستان شاہینز میں چلے گئے ان کو ریلیس کر دیا گیا کاملان غلم کو بھی ریلیس کر دیا ان کو کپتان بنا دیا ہے یہ پہلے سوچا نہیں تھا انہوں نے اگر ابرار کو پھر شاہینز سے کھلا دیتے میچ پچھلا میچ ان کو کھلا دیتے شاہینز سے پاکستان شاہینز سے اگر ان کو پریکٹس کرانی تھی ان کو کھلا دیتے آپ بلکل وہاں کھلا دیتے اور یہاں پھر آپ ان کو لے آتے ہیں یہاں ٹریننگ باقی دن میں کرا دیتے ہیں نہیں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آنے بھل آپ کے پاس دو تو بولر ہیں جن کا نام ہے نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی اور شاہین شاہ افریدی کی نائنٹی ون وکٹس ہو گئے یہ ورلٹ ایسی ایم پی شپ میں وہ سو وکٹیں کر سکتے ہیں ایک بڑا ریکارڈ ہوگا لیکن کیا یہ چار اوور والے بولر جو اب ایک آدھی ہو گئے ہیں دو اوور پہلے کرنے کے دو وار بعد میں کرنے کے کیا یہ چھے چھے اوور کے سپل ڈالیں گے ساست اوور لگتار کرنے گے تقریباً ایک سال کے بعد واپس آ رہے افریدی ٹور پہ نہیں تھے بلکل صحیح آپ نے کہا تیرہ منہ واپسے ہوئی ہے اور ہم شروع ایک آدھی ہو گئے ہیں وائٹ بال کرکٹ کے آپ دیکھیں ٹی ٹوئنٹی ون ڈے ٹی ٹوئنٹی میں ملجھے ہوئے پچھلے کئی مہینے سے جب سے اوڈی آئی وڈ کپ ہو جب سے آپ سمجھ لیں تو ریڈ بال کا اتنا ہے بھی نہیں ہمارے پاس تو ریڈ بال میں دیکھنا ہوگا بہت مشکل ہوگی ہے پہلا میچ ہمیں بہت حد تک ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان نے جس طرح سے پاکستان اور بنگلہ دیش کا اگر آپ کمپیرزن کریں بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان چوتھی مرتبہ آئی ہے اس سے پہلے تین مرتبہ آئی دوہدار ایک میں پہلی مرتبہ آئی تھی جب آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا میچ تھا ملتان میں پھر دوہدار تین میں آئی جس میں یاسر عمید نے دونوں انکس میں سینچے سکور کی حفیظ نے ڈیبیو کیا تھا شبیر احمد نے ڈیبیو کیا تھا عمر گل نے ڈیبیو کیا تھا مجھے آدھے پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم جب آئی تھی ایک ہی ٹیسٹ کھیل کر گئی تھی دوہزار بیس میں جو پنڈی میں نسیم شاہ نے ایٹرک کی تھی تو پانچ ٹیسٹ میچز اب تک ہوئے پانچوں کے پانچوں پاکستان جیتا ہے تو اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال پانچ کے پانچ ٹیسٹ میچ کے علاوہ جو سب سے دلچسپ چیز ہے یہ ہے کہ تیرہ ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں پاکستان بنگلہ دیش کے اور اس میں سے بارہ ٹیسٹ میچ پاکستان جیتا ہے ایک دراؤ ہوئے ملتان والا میچ جو انزمہ ملک تھا وہ جی سکتے تھے وہاں بھی انزمہ ملک نے ایک سالتیس سنت کیلنے کھیل کر وہ بھی جتوا دیا تو بنگلہ دیش نے آپ کبھی ٹیسٹ میچ ہا رہے ہی نہیں ہیں سیریز تو دور کی بات ہے بلکل ڈیفرنٹ ٹیم ہوگی اقبال کپتان ڈیفرنٹ ہے میٹل آٹر آپ کا ڈیفرنٹ ہے بولر بھی تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے جیسن گلیسپی کو دیکھنا ہوگا آپ کے کپتان کو دیکھنا ہوگا آپ کی پوری ٹیم کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے میں نے بات کی تھی اپنے مائنسٹ کو چینج کریں آپ اس ڈر خوف سے نکلیں کہ کھلاری فپٹی کرے گا تو آگے دوسرے میچ اس ڈر خوف سے ختم کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا نیک کھلاری کو موقع دیں عبدالل شفیق کو دوبارہ کھلائیں حرائرہ کو بالکل ڈی ویو کرائیں ڈیزرپ کرتا ہے وہ ابھی اس نے دھاروین میں ڈبل سینچری کی ہے وہ اپنے فرس کلاس کرکٹ میں ٹرپل سینچری بنا چکا ہے دیکھیں وہ پٹینشل ہے آپ انہی کھلاری کو کھلائیں ان کو تھوڑا سا موقع دیں لیکن صرف فاس بولر کھیلیں گے اور کیا پرفارمنسی کی یہ ابھی دیکھنا ہوگا عبداللش پر کچھ نہیں کہا جاؤں مونیر الحق تجیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید گفتکو کریں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹو ایکسپرس پیڈ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپرس سپورٹس پیڈ میں کرکٹ تجیعہ کار مونیر الحق کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے اس کے بعد جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئے گی تو دو ٹیسٹ میچ وہ یہاں کھیلے گی اور پھر ہم ساؤت افریقہ جائیں گے دو ٹیسٹ میچ ساؤت افریقہ میں کھیلیں گے اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا یہ تمام ٹیسٹ میچز حصہ ہوں گے مونیر الحق سے ہم گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں مونیر ویسے جب یہ شیڈول ترتیب دیا جاتا ہے تو موسم کو نہیں سامنے رکھا جاتا ہے یہ بڑا ایک اشیو ہے اقبال اگر ہم جیسے پنڈی کا اس وقت موسم چل رہے ہیں ایون کراچے میں بھی آج بھی آپ دیکھیں بھونہ بند بھی ہو رہی بارش ایسے میں مشکل ہو جاتا ہے مینچ کو کنٹینیو کرنا لیکن پنڈی تو آپ کا پتا ہے کہ سب ساتھ ارین پاکستان میں کسی بڑے شاہم ہوتی ہے گیلے گراؤن کو سخانے کی فیسلیٹی بھی نہیں ہے یہ چیز بہت سوچئے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہمارے اور سب سے آسان سیریز بھی ہماری ہے اگر ہمیں کیونکہ ہم پہلے سوچتے کیوں نہیں اقبال کیا ہم ورڈ ٹیسل پہنڈا پہنڈا دیں گے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ایکسپریس نیوز کے سپورٹس رپورٹر اب تو سینئر سپورٹس رپورٹر ہے ذرفقار بیگ نے جو ایکسپریس نیوز کے لیے بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روزنامہ ایکسپریس کے لیے بھی رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیگ صاحب یہ بتائی ہے سب سے پہلے کہ ہم نے جو بات کی کہ موسم جو ہے اکیس اگس کو جب بودھ کو میچ ہوگا تو لگتا یہی ہے کہ موسم اپنا اثر دکھائے گا کیا فورکاسٹ ہے کیا دیکھتے ہیں آپ راولپنڈی کے موسم کے حوالے جی آج جال دنیا بڑی جدید ہو گیا اور ایک دیکھتے ہیں یا پندرہ دن کا فورکاسٹ جنس ہے وہ ورلڈ میٹس کے اور میزچن ہے دنیا جاری کر دیتی ہے اور یہ بڑا کوئسٹن مہار کرتا ہے پاکستان نسیسٹ بورٹ کے اوپر انسیسٹ بورٹ کے اوپر انہوں نے اس ویدر کے اندر یا اس فورکاسٹ میں انہوں نے فورکاسٹ پیروف کی ہے اور اے ٹیم کے بھی اور اب دو بڑی ٹیم بھی بگنا جیسٹ یہاں سے اپنی قسمت آزمانی کے لیے آ رہی ہے موسم کا جہاں تک تعلق ہے رالپنڈی سامباز کے مضافات پر پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر بارش کا جو سنیل ہے وہ ذرا لمبا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بارشیں ہی میں سکی ہیں اور آج کل جو فورکاسٹ ہے پری مونز کو آنے کے پاس یہاں پر بارشوں کا جو سکال ہے وہ زیادہ بھر گیا اس کی وجہ سے جو بارش جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ڈیفرنٹ کیسنٹی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں تھوڑی تھی خلال پیو پڑ گیتا ہے یہاں تک ٹرکٹ کا تعلق ہے ایک ورلڈ کلاس کھیل ہے اور اس کے دل کے کچھ اصول ہوتے ہیں تو ان اصولوں پر عمل درامت کرتے ہیں پاکستان ٹیو بورڈ نے کچھ پچھا ہوگا لیکن فورکاسٹ کو انہوں نے مجھے نظر نہیں کہا اسلامباد کلپ کی میں آپ کو پاس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اسلامباد کلپ ایک ایلیڈ کلپ ہے جب بیروکیٹس کے فیملی کے بچے ہیں اور وہاں پہ کلتے ہیں اور کلپ کی ایک اپنی ٹیم بھی بنی گئے جب پاکستان ٹرگر پورڈ نے اس کو شیڈول کیا ہے کہ ہم وہاں پہ میچس کرائیں گے تو کیفیلیٹلی بارش کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنے کنا پڑا اور وہ میچ بھی ڈراؤ ہو گیا پریکٹس بھی کافی خلال پڑا ایک دن تو واش آؤٹ ہو گیا تھا بیگ صاحب تیسرا دن تو مکمل طور سے واش آؤٹ ہو گیا تھا جی بالکلوز دن بہت دنس بارش ہوئی تھی صبح کے ٹائم نوہم بجی سے لے کر تقریباً گیانہ میرے تک بہت ہی دن آخری سوال بیگ صاحب یہ آپ نے بتایا کہ کم سے کم ڈیڑھ سو روپے کا ٹکٹ ہے جی دیفنیٹلی ڈیڑھ سو روپے سٹودنس کو بھی پریویٹ دیا گیا اور ایک دن پوسیبیلٹی ہے کہ پاکستان کیسے سپورٹ کی طرف سے جو سٹودنٹ ہیں ان کو پری انٹری کا بھی کوئی سلسلہ انہوں نے بنایا ہے لیکن وہ ذرائق ہے کہنا ہے کہ اس سے ابھی ورکنگ جاری ہے چلیں بہت بہت شکریہ ذلفقار بیگ صاحب جو سپورٹ ریپورٹر ہیں ایکسپریس نیوز اور روزنامہ ایکسپریس کی وہ راول پنڈی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے منیرولک دیکھا آپ نے سنا اگر بارش ہو گئی تو پھر وہ بھی بلکل دیکھیں اس وقت جو سیدھے پھر ابرار پریکٹس کہاں کرے گا ابرار بیشاروں کو بس دوبارہ پھر اسکارڈ میں لانا پڑے گا بھئی ٹیسٹ کھلائیں دیکھیں یہ جو دو ٹیسٹ میچ ہیں ان میں تو کنفرم ہے کہ آپ کو گرین وکٹ ملنی ہے اسی سے آپ نے اپنا وہ رکھا کراچی میں بھی گرین ہوگی ان کا جو ڈیس ایڈوانٹیج بنگلی تشکی ہے کہ ان کے پاس ورلڈ کلاس فاس بولرز نہیں ہیں لیکن آپ کی بیٹنگ ان کے فاس بولر جیسے بھی ہیں ان کے اگنس آپ کی بیٹنگ کیا پرفارم دیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا ٹاوز آپ جیت گیا ہے تو پھر آپ کی بولرز بہت کچھ کر سکتے ہیں پہلے دن لیکن آپ ٹاوز ہاتھتے ہیں اور پہلے آپ کی بیٹنگ آتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ذرائع کی امتحان لیکن راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں انیس سو تیرانوے سے ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں مجھے اچھی طرح سے آدھے زمبابوے کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ ہوا تو آپ نازل لگا لیں کہ اکتیس برس ہو چکے وہاں ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں اس گراؤنڈ کو صحیح کیوں نہیں کرایا جاتا آپ نے دیکھا سیڈیاں ہیں سیڈیاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بعض انکلوجرز میں کرسیاں لگا دی جاتی ہیں کم از کم اس کو صحیح تو کرائے جا سکتا تھا میرے خیال ہے اب ٹائم آ رہا ہے چونکہ اس کے چیمپنس ٹروفی کے میچز یہاں ہوں گے تو اس پہ بھی اب رینویشن ہو رہی ہے دیکھیں رینویشن جو ہے وہ صحیح تو کسی بھی نہیں تھی آپ نے میڈیا باکس دیکھا ہے یہاں کراچی میں بھی آپ کو کئی جگہ سٹیڈیم میں شورٹ کے بعد نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ چیزیں اب سامنے جا رہا ہے نا میڈیا باکس دوسری طرف میں نے سنے وہ پلیٹس کے لیے ابھی صرف ہے اور میڈیا شاید یہی رہے گا میں نے جو پتہ کیا ہے شاید وہ اس کے بعد ہوگا چیمپنس ٹروفی ابھی جو ہے نا اس کو نہیں ٹیچ کیا جا رہا ہے جہاں میڈیا میں جہاں آپ سنے یہاں والے میڈیا کے وہ ہسپیٹیلٹی بنا دیں گے کیونکہ یہاں کے جو ہسپیٹیلٹی باکسز ہیں وہ ایسی پیچھے کی طرف بیکار ہیں اس لیے سنے کہ اس کو کچھ چینج کر سکتا ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو مجھے معلومات ہوئی ہوئی ہے کہ ابھی شاید اس بیلڈنگ کو نہیں چیڑھیں جس میں مین بیلڈنگ کو ہاں اس طرف جہاں پہ سکور کارڈ ہے وہاں نئی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور وہ پلیئرز وہاں زیادہ وہ کریں منیر اللہ تجیہ کار ہمارے صرف موجود ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتوگے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے سٹے ٹینٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ تجیہ کار منیر الحق سے پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے ہم گفتوگے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں منیر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ شان مسود ون ڈاؤن پوزیشن پر آئیں گے جیسے وہ آسٹریلین سیریز میں بھی ون ڈاؤن پوزیشن پر آئیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد حریرہ کو ڈیبیو کرائے جائے شعب ملک کے بھانجے ہیں محمد حریرہ اور اچھے بیٹسپن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ محمد حریرہ اور عبداللہ شفیق وہ ایننگز اوپن کریں گے شان مسود ون ڈاؤن چوتھے پہ وابر آزم پانچوے پہ سعود شکیل چھٹے پہ سلمان علی آغا اور ساتوے پہ کیا رزوان کھیلیں گے یا سرفراز سب سے پہلے تو اکبال اوپنرز کی بات کر لیں ہم نے تھوڑے در پہلے بھی بات کی ہے بہت پرٹنشل ہے ان کو بلکل ڈیبیو کو موقع ملنا چاہیے ان کا بھی تک انٹرنیشنل ڈیبیو نہیں ہوا ہے دوسرے یہ عبداللہ شفیق بھی پاکستان کے لئے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اچھے ہیں اور درتے نہیں ہیں اچھے اس سے سٹرائک ریٹ بھی اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں تو یہ دونوں کا تو اگر ہے تو بلکل صحیح ہے شان مسود پہ ظاہر ہے ون ڈاؤن آنا پڑے گا اس لئے کہ اگر آپ اوپن میں نہیں جانا چاہتے تو آپ ون ڈاؤن آنگے آپ نہیں سمجھتے کہ شان مسود ان انز اوپن کر سکتے ہیں بیسیکلی اس این اوپن نہیں شان مسود اوپن کر سکتے ہیں لیکن اسٹرائیجی ان کی یہاں پہ یہ ہو رہی ہے شاید یہ ون ڈاؤن کھیلنا چاہیں گے نمبر فور پہ پھر بابا رازم جائیں گے تو وہ بھی اب اسٹرائیجی میں نہیں پہلے بابا رازم ون ڈاؤن پہ نہیں جاتے تھے بلکل جاتے تھے لیکن چوتھے نمبر پہ بھی کھیل سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اپنے ایک نئی اوپننگ پارٹیشپ دیکھیں گے ابھی تک حرائرہ کو آپ نے کھلایا نہیں عبداللہ شہفیق حرائرہ کیسا کھیلتے ہیں پھر شان مسود نمبر تھری پہ آکے شان مسود کو بھی دیکھو ایک بار اپنی بیٹنگ کو درست کرنا ہوگا بہت پریشر ہوگا ان کی بیٹنگ اگر وہ بیٹنگ کرتے رہیں گے تو ایسے کیپٹنگ بھی چلتے رہیں گے ٹیم پرفارمنس دیتی رہی تو آپ نے بات کی سرفراز یا رضوان دائیٹنگ ابھی تک کوئی بتا نہیں رہا ہے کوئی بیان نہیں آ رہا ہے پاکستان پریڈ پورٹ کا کہ ان کی فٹنس کے حوالے سے کیا حال ہے حالانکہ جو آسٹیلیا کی سیریز تھی اٹھارہ وکٹیں آمر جمان نے لی اور ایک سو تیتالیس رنز بنایا تھے آسٹیلیا کی سیریز اور تیسرا ٹیس میک جو ہم ہارے تھے اس میں مین اف دا میچ تھے اگرال بہت ہی ایکسرڈنیر پرفارمنس تھی ان کی اس کے بعد کہاں چلے گئے نیوزی لینڈ میں کچھ ٹی ٹوئنٹی کھیلے اور پھر اس کے بعد میں نے خیال ہے وارکشائر کانٹی سے بھی بچھلے دنوں کھیل رہے تھے دو میچ کے بعد پھر یہ وہ ہو گئے تھے اس پر یقینا ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں اسلام آباز سے جوائن کیا ہے پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن آسم کمال نے بارہ ٹیسٹ میچز آسم کمال پاکستان کی جانے سے کھیلے اور ہر جگہ انہوں نے اچھی پرفارمنل دی ان کی آٹھ نسٹ سینچیاں تھی ڈیبیو پہ انہوں نے 99 رنز بنائے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے صرف موجود ہیں ان سے بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے چند سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم آسم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آباد میں آپ ہیں موسم کیسا ہے موسم تو بہت سوانا ہے بارش ہو رہی ہے تو پھر میچ ہو جائے گا ٹیسٹ میچ میچ ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آگے بھی چار روز فورکاسٹ ہو سکتا ہے جی اچھا اللہ کرے کہ میچ ہو جائے کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کا حسن تو آپ کو پتا ہے جب تک میچز ہونا دوبالہ نہیں ہوتا آپ کو لوگ ابھی بھی یاد رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میچز میں چاہے محالی ہو چاہے سیڈنی ہو چاہے ویسٹ انڈیز ہو چاہے لاہور ہو آسیم کمال نے جو اننگز کیلی میں آپ سے بیٹنگ کے حوالے سے پوچھنا رہا ہوں آسیم پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ محمد حریرہ ڈیبیو کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ شفیق اور بابر آزم چوتھے پر شان مسود ون ڈاؤن اور پھر سعود شکیل تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اقبال بھئی سب سے پہلے تو میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک نئی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ریڈ بال کرکٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھ لیں آپ کی پرکٹ کی بیس ہے یہ بیس ہماری اچھی ہوگی تو آلڈی ہماری آل اور جو فورمٹ کی جو تیمیں ہیں وہ بھی اچھی ہو جائیں گی اور حرہرہ کا بھی جہاں تک ہے کیونکہ پرپارمنس نے کیا ہوا ہے پھر اور بھی نئے لڑکے جو ہیں وہ ساتھ ہیں ساہو شکیل جو ہے وائس کیپٹن جو ہیں وہ یہ سیریز کریں گے تو ایک اچھا چانس ہے نئے لڑکوں کے لیے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب آپ کافی چیزیں اور کافی لوگوں کو ایک ساتھ چانس دیتے ہیں اور اس کا کوئی ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی آپ کو ایک دو جگہ تو آپ کو اپنی ہوم سیریز میں تو دیفنیٹلی چانس لینا چاہیے کہ آپ نئے لڑکوں کو کھلائیں اور ان سے اچھی پرفارمیسز لیں اور پھر جب آپ آگے اویر ٹورس پہ جائیں اس میں سینئر اور جونئر کا بہترین کمبنیشن ہونا چاہیے اچھا اچھا یہ بتائیں آپ کے اب جس طرح کا پاکستانی ٹیم کی جو صورتحال ہے کہ جو خبریں آئی ہیں کہ عبرار احمد کو ریلیز کر دیا اس کا مطلب ہم فاسٹ بولرز کے پر زیادہ انحصار کریں گے کیسے دیکھتے ہیں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی پچ اور فاسٹ بولرز اور پاکستان اسپینر کے بغیر جائے گا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ تو میرے ساتھ سے اسپینر کے بغیر جانا تو مجھے یہ لوجک سمجھ نہیں آرہی کیونکہ کیسی بھی وکیٹ ہو آپ کو اسپینر تو دیفنیٹلی اور جنون اسپینر ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ پارٹ ٹائم اسپینر کے ساتھ جائیں گے کہ جی وہ بیٹنگ آل راونڈر کے طور پر کھیل رہا ہے تو پھر یہ تو آپ آدھا تیٹا اور آدھا بٹیر کر دیں ٹیسٹ پرکٹ جو ہے خوبصورتی ہے سپیشلٹی کی صحیح کہہ رہا ہے ہر چیز سپیشل ہوگی سپیشل پلیر مطلب جیسے آپ کے بیٹمن ہے تو وہ پیور بیٹمن ہو کیکہ وہ آدھا تیٹا اور آدھا بٹیر جیسے ہم پریویز میں آپ دیکھوئی ہو بھی ساری جو آپ نے ٹیسٹ پرکٹ کا کیریئر ملک کا بھی دیکھا ہے حفیظ کا بھی دیکھا ہے عزار علی کا بھی دیکھا ہے مطلب یہ ایز سپیناٹ ٹیم میں آئے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیٹنگ میں تو آپ ایز سپیشل جو سپیشلس چیزیں پلیر ہیں نا بیٹمن اور بولرز یہ سپیشل ہونے چاہیے اور سپیناٹ تو جنون آپ کو ہر وکٹ پر جو ہے وہ مہت سکسیسفل ہوتا ہے اور یہاں کی کنڈیشنز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے موسٹلی پنڈی کا وکٹ جو ہوتا ہے وہ بیٹنگ جو ہے فرینڈلی ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے آور کارس کنڈیشنز ہیں تو اس میں یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو حیث تو ضرور کرے گا فاس بولرز ٹھیک ہے اچھا آخری سوال میں اب آپ سے ہی پوچھوں گا یہ بتائیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کمپیرزن کریں آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کیونکہ پاکستان نے سٹریٹیجی پلان کی ہے کہ فاس بولرز سے ان کو رام کیا جائے ان کو زیر کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ ایسی ہے کہ ہمارے فاس بولرز کا مقابلہ کر سکے آپ کو میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ہومورک سے کہ آپ کا ہومورک کیسا ہے اور کیا پیپیشن آپ کر کے پیچھے آئے ہیں اور ہمارے پاکستان میں تو ایشوز ہی ہوتے ہیں ہمارے اپنی ٹیم کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیسٹ میچ سے پہلے کہ کون سا پلیئر کون سے نمبر پر کھیلنے جائے گا پہلے تو ان چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ہم دیورنگ پیریس کے اندر یہ ایکپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس چیز سے گریس کریں اور اپنا ایک مائنسٹ بنا لیں اگر آپ ویسے تو ہماری بیسٹ ویش پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی دیفیجن اوپر نیچے ہوتا ہے یا میچ کا ریزلٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس سے گھبرائیں مت آپ اپنا ہومورک کمپلیٹ رکھیں اور پلیئروں کو سپورٹ کریں یہ نہ ہو کہ پلیئر ایک انگ کے بعد دو انگ کے پلیئر پیلو اور آپ اس کو پھر باہر کرتے ہیں تو اس سے پلیئر کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا اور ٹیم بھی اس کا بھی مورال آپ کو نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ آسم آسم کمال پاکستان کے ٹیسٹ بیٹس پن تھے منیر کیا کہیں گے آپ نے جو بات کی تھی کہ سپینر ہونا چاہیے انہوں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا بلکل دیکھیں بغیر ایک اسپیشلس برکے ٹیسٹ تھی پانچ دن کیا آپ کے فاس بولر بولنگ کرتے رہیں گے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ ان کی بیٹنگ ہلکی تو نہیں کر رہے پھر آپ اگر سب کو پورے پور اوور کرنا نہ ملتے ہیں تو آپ تیار ہیں اگلے ٹیسٹ میچ میں پھر آپ کو کوئی نیو بولر کے فٹنس کا ایشو آ سکتا ہے آپ بیٹنگ کی بات کر رہے تھے ایک پال دیکھیں بیٹنگ ان کی بھی بہت مضبوط ہے ان کے پاس ایک پلئر ہے مومین الحق جو ون ڈاؤن پر کھلتے ہیں کپتانی بھی کر چکے ہیں ان کی صرف چالیس ٹیسٹ میچوں میں بارہ سنچری ہیں شاکیب ہیں موشفق اور رہیم ہے نجمال حسنگ شنٹو بھرانی جو ان کے کپتان ہیں وہ بھی بہت شئر پلئر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلکل یہ کیسے ٹیم مل رہی ہے کہ وہ پارٹی شئر بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سپرڈ کے ساتھ ہے موشفق اور رہیم بھی ہے موشفق اور رہیم کے سب سادہ ٹیسٹ میچیں تھے اس سکارڈ میں ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور موشفق اور اگر آپ شاکیب اور مومن کو ملاتے تھے دو سو پلس کا ان کا تجربہ ہے تجربہ ہے تو اتنا آسان تو آپ کے لئے نہیں ہوگا ایسی نہ لیا ایسین کنڈیشن کی وکٹیں اب یہاں پر وکٹ کیسی چتنی فاس پولن کے سازگار ہوگی کہ ہم پرٹھ اور بریزمن کی وکٹ بنانے جانے بنانے جانے منیر اللہ کا ہمارے ساتھ موجود ہے ہم پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھنے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارا انتظار کیجئے ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹ پیج اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے اور بریک پر جانے سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے ٹیس بیٹسمن آسم کمال سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ تجزیہکار منیر الحق لیکن اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پر لاہور سے جوائن کیا ہے سینئر اب تو یہ سینئر ہو گئے سپورٹس سجیہکار سپورٹس جنرلس حافظ محمد عمران نے جو سما ٹی وی پر اپنا پرگرام کرتے ہیں بڑا مقبول پرگرام ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمران والد اسلام بیک صاحب بہت چکی ہے آپ کا عمران کیسے دیکھتے ہیں آج جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ عبرار احمد کو انہوں نے پاکستان شاہینز کی طرف بھیج دیا ہے اور کامران غلام اس کے کپتان ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبرار جو پہلے آرلینڈ انگلینڈ اور امریکہ کی سیر کر کے آئے تھے ویسٹ انڈیز کی سیر کر کے آئے تھے اب راولپنڈی کے اسلام آباد کلب کی سیر کرنے چلے جائیں گے اور ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے کیسے دیکھتے ہیں اس ویسلے کو دیکھیں بیک صاحب بڑی حیرانی کی بات ہے ایک یہ ہے کہ ایک ایسا اگر فرض کر لیں فرض کر لیں کہ اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فاسٹ بالنگ فرنڈلی پچز بنانا چاہتے ہیں یا وہ کریٹ کھیلنا چاہتے ہیں جو کہ جس میں جارہانہ اپن زیادہ نمائی ہو تو جیسن گلیسپی آسٹریلیا سے آیا ہے تو میرا سوال صرف یہ ہے اگر اگر یہ حلمت عملی ہے کہ ہم فاسٹ بالنگ کے اوپر انحصار کریں گے زیادہ تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ وہ ٹیم جس میں جیسن گلیسپی خود تھے برٹلی تھے گلین مہگرا تھے کیا اس ٹیم میں شین وان بیسیہ تھے لیکسپینر منتخب نہیں ہوتے تھے ایک سپیشلسپینر کی حصے سے اگر ہوتے تھے اگر ہوتے تھے تو پھر اس کا جواب کون دے گا کہ آپ ایک کسی بھی قسم کی کنڈیشنز میں کسی بھی قسم کی کنڈیشنز میں آپ ایک سپیشلسپینر کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے جس نے یہ سترہ رکمی سپورٹ منتخب کیا تھا کیا وہ یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے عبرار کو منتخب کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے لیے ٹیسٹ سپورٹ کے لیے کیا وہ اس وقت اس حکمت عملی سے ناواقف تھے کہ انہوں نے ایک چند دن کے بعد ان کو ریلیس کر دیا ہے کہ یہ جی یہاں پر کھیلیں گے پریکٹس کریں گے پریکٹس میچ یا شاہینز کی طرف سے نمائنگی کریں گے اور پھر پاکستان کی طرف آ جائیں گے تو یہ دو مختلف قسم کی یعنی کہ جو لوگ منتخب کر رہے ہیں اور جو لوگ پاکستان کی ٹیم کو کھلا رہے ہیں وہ ایک پیش پر نہیں ہیں سوچ پر اختلاف ہے یا سوچ مختلف انداز میں ہے اور آپ دیکھیں کہ اس شاہینز میں روحیل نظیر کو ڈالا تو کیا روحیل نظیر پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کی ٹیم میں سر فراز کو آپ نے پخصت کے تاعت پاکستان کی اے ٹیم میں ڈال دیا یا شاہینز میں ڈال دیا تو یہ ابرار والا جو معاملہ ہے یہ اس کو کہا جا سکتا ہے آج اب معاملہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اس میں ایک اور بھی ہے جو آپ آج ہیں جس طریقے سے بات ہوئی کیا وجہ ہے کہ وہ سکورڈ میں آ جاتی ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم میں نہیں آ سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹیم سکورڈ میں رکھنا ضروری ہے لیکن آپ ان کو پنگ الیون میں نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی ساکھ نظر نہیں آتی ہیں صحیح آپ ہمارے ساتھ رہے گا منیر جس طرح آپ نے بھی نشان دے کی آسیم کمال نے بھی یہ کہا اب حافظ محمد عبران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک سپیشلی سپنر نہیں رکھ رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکل ان کی بات بجا ہے کہ کیا جو ڈیٹا انیلسٹ ہیں ان کو نظر نہیں آیا تھا کہ ان کو میٹ پریکٹس نہیں ہے اور وہ جو پہلا میچ ہوا شاہینز کا کیا ادھر سے ان کو نہیں کھلایا جا سکتا تھا محمد رمیز جونئر کو کھلا دیا جو اب دوسرے میچ میں کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا تو یہ ڈیسیجن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے دیکھیں ایک بات تو بہت خوبصورت کہی ہے حافظ عمران نے کہ اسٹریلی کے سرزمین فاس بولرز کیلئے لیکن شین وان سات سا آٹھ وکٹے لینے والے ہمیشہ ٹیم کا حصہ رہے اور انہوں نے بہت میچز جتوائے ہیں تو ہمارے پاس تو ایسے اتنا بڑے سپنر نہیں ہیں لیکن جو اپرار کو ہم دیکھ رہتے ہمیں تو اس وقت ہے رہتی جب ستر اپنیو سکوارڈ میں صرف اپرار تھے ہم تو یہ پریشانت ہے کہ صرف ایک سپنر کیوں پھر یہ پتے چلے کہ نیجی فاس بکٹے ہوں گے اور اینڈ آئیم پہ آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ ڈیسیشن واقعی بالکل سمجھ میں نہیں آر اقبال اور یہ کہیں نہ کہیں بیک فائر کر جائے گا یہ پر بعد میں کہیں گے کہ ہمیں کھلانا چاہیے تھا اور ہم سے غلط ایک سپنر پانچ دن کا کھیل ہے امراض جس طرح سے یہ منیرولک کہہ رہے ہیں کہ ایک سپنر اور پانچ دن کا کھیل فاس بولرز ہمارے سٹرگل کر کے واپس آ رہے ہیں پھر میر حمزہ ہیں تو کیا ہمارے بولرز جس طرح سے ہمیں ایک دن میں نبوے اور کرانے لازمی ہے تو کیا اس اسٹیپیلیٹڈ ٹائم میں ہمارے بولرز کر لیں گے اور کتنا ان پر دباؤ ہوگا دیکھیں یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے کہ فٹنس مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو اور آپ ایک سپنر جواب نہیں رکھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں پھر اس کا مزلہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹرز گر بھی تو ٹیسٹ ہوگا نا اگنس بنگلہ دیش کی فاس بولنگ کے تو یہ جو سپنر ہے یہ کم از کم آپ کو ایک سائٹ سے آپ کی جو فاس بولرز ان کو تھوڑا بہت سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے ان کی تھوڑی تھی انرجی کو ریکور کرنے میں ان کو موقع مل جاتا ہے ری فریش ہو جاتے ہیں یہ سارے سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں جس میں آپ کو کیا آپ کو ایک دن میں اتنے اور جتنے کے آپ نے کرنے ہیں جو آپ کا وقت ملتا ہے آپ اس میں کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں پھر فٹنس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں جیسے فرم اسٹیلیا میں گئے تھے جیسے نسیم شاہ کا مسئلہ ہے جیسے شاہین کا مسئلہ ہے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں اس صورتحال میں جو میں دیکھنے لائے لیکن بیگ سب ایک چیز بڑی اور حیران کن آئی ہے آج ایک دن میں احسان اللہ کہ والد نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ ان کو بلایا جائے سواد سے لاہور ریہیب کے لیے اب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے پاکستان کے کرگٹ میں کہ لوگ سواد سے علاج کیلئے لاہور آتے ہیں اور پاکستان کرگٹ بورڈ نے اپنے ایک ہونہار کھلاڑی کو ریہیب کے لیے لاہور سے سواد بھی دیا ہے صحیح یہ تو بڑی حیران کن بات ہے لیکن یہ بتائیں کہ جو ڈیٹا انیلسٹ وغیرہ رکھے ایکس آفیشیو میمبر سیلیکشن کمیٹی کے کیا ڈیٹا پر ان کی نظر نہیں تھی کہ ابرار احمد کو پریکٹس کی ضرورت ہے پھر ڈیٹا کو مدے نظر رکھتے ہوئے کھلاڑی فٹنس پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ایک ریگولر سپینر نہیں ہوا یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں انہوں نے عمران میک صاحب دیکھیں جانا تک تعلق یہ ڈیٹا سپیشلسٹ گارہ جو پاکستان کرگٹ بورڈ میں اس وقت اہم مانے جاتے ہیں دیکھیں ان کی ایک خاص قسم کا ان کی ان کا کام کرنے کا ایک شعب ہے جس میں ان کو کرنا چاہیے لیکن میرا سوال تو سیلیکشن کمیٹی سے ہے وہ جو کریکٹس پر مشتمل ہے بھلے دو ہی لوگ اس میں ہو کیا ان کو نہیں پتا ڈیٹا تو اس وقت بنے گا جب آپ کا ڈیٹا آپ پینتیس سال سے بول رہے ہیں تو آپ بولنگے تو ڈیٹا بنے گا نا کہ آپ نے پچھتر لاکھ لفظ اب تک بولے ہیں لیکن آپ بولیں گے تو ڈیٹا کیسے بنے گا تو ڈیٹا والا آپ کے پیچھے ہے ڈیٹا کریکٹر کے پیچھے کھڑا ہے وہ کریکٹر سے آگے نہیں ہے تو یہ جو کریکٹر آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھائی جان یہ پیچھے کھڑے رہنا آپ کا کام ہے آپ میری والی جگہ پر آگے اپنی جو ہے وہ مہارت دکھانے کی کوشش نہ کریں جو میرا کام کرنے کا وہ مجھے کر رہے ہیں اگر کریکٹر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ڈیٹا والوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے تو پھر آپ کو عداد و شمار کے گورک زندے میں الجان ہے تو یہ تو گورک زندہ بن گیا ہے پاکستان کے کریکٹ میں یہ جو عداد و شمار والا معاملہ ہے اس لیے جو کریکٹر ہیں ان کو سٹینڈ اپ ہونا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے اور جو کریکٹ کی لیے بہتر فیصلے ہیں ان کو کرنا چاہیے اور کسی بھی جگہ پر کسی جس کا جو کام ہے اس سے وہ لیا جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے آنے والے دنوں میں اس سے پہلے منیر الحق سے سوال کروں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کیا کر رہے ہیں جب انہوں نے ترتیب دیا تھا کہ اسلام آباد کلب میں میچ ہوگا ہم نے ذلفقار بیک کو لیا جو ایکسپریس نیوز کے روزنامہ ایکسپریس کے ریپورٹہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں سلوپ ہے کہ بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا ہے تیسرے دن کا کھیل جو تھا وہ کمل تھا اسے واش آؤٹ ہو گیا تو یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اسلام آباد کلب میں میچ کرا دے کسی کو ابلائج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ دوبارہ جو دوسرا میچ بھی ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جو بیس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی وہی ہو رہا ہے تو یہ سوچتے نہیں ہیں پھر انہوں نے ویدر نہیں دیکھا ذہن میں کے پنڈی میں کیسا موسم ہوگا بھیک صاحب انہوں نے دارون بھیجتے ہوئے یہ نے سوچا جب پاکستان کی شاہینز کو کہ کیا وہاں پر بنگلہ دیش اے آ رہا ہے یا ان کے ڈیولپنٹ سپورڈ آ رہا ہے تو یہ پاکستان کی میلپن سٹار سے میچ ہاری پاکستان کی شاہینز وہاں پہ اور پاکستان اس دارون میں جو کھیلتے ہوئے پاکستان کی شاہینز میں پانچ چھے میرا خالہ پاکستان کے انٹرنیشنل کرکڈر تھے اور میلپن سٹار کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا تو یہ لوگ تو یہ کس چیز کا تعیون نہیں کر سکے جو اسلام آباد کلپ کی گراؤنڈ کا جو کلپ کا گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں اگر یہ نہیں جان سکے کہ یہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو میچ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ان سے کس چیز کو بکھو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منیر آخری کومنٹس آپ دیجئے چلتے چلتے حافظ عمران کی باتوں سے کتہ اتفاق کریں میں تو بالکل سوفیس اتفاق ہے اور ایک چیز اور اقبال یہ کہنے کی ہے کہ یہ ٹیسٹ سیریز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر کسی وجہ سے ویدر کے ویسے یہ پہلے ٹیسٹ میچ واش آؤٹ ہو جاتا ہے نقصان ہوگا یہ پاکستان کیلئے بہت نقصان ہوگا یہاں سے پاکستان کو جو ساٹھ ٹیسٹ میچز ہوم گراؤنڈ میں ہیں اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن اگر پہلے سے آپ کا یہ ہوگا مائنڈ کیجئے اپنے مین اسپورٹس کو اسپورٹ سے اڑا دیتے ہیں اور ان فارسپورٹس کے ساتھ جاتے ہیں جن کو فٹنس کے ایشو بھی آ سکتا ہے تو آپ دیکھیں یہ چیزیں تو امران آپ کا بہت بہت شکریہ اور منیر اللہ کا آپ کا شکریہ اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹس پیج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی میں وفا کی تاغلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ